ان دنوں جن لوگوں کا اس دنیا پر سکاراتمک پربھاو پڑتا ہے بے عوشوسنی روپ سے لوکپریہ ہو جاتے ہیں لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج کی سیلیبرٹی سنسکرٹی نے ان لوگوں کے بارے میں ہمارے بیچار کو دھندلا کر دیا ہے جو سچ میں انتر لاتے ہیں میں ہوں کرسٹوپر سنگ اور آج کے تازہ کارکرم میں آپ کا سواگت ہے اتحاس میں کسی بھی مہان وقتی کے بارے میں سوچیں جس نے اس دنیا میں ایک شکتشالی سکاراتمک بدلاؤ کیا ہے اور تھوڑی سی کھوج بین کے ساتھ آپ لگ بھگ نشید روپ سے پائیں گے کہ انہیں زبردست ویروت کا سامنا کرنا پڑا ویلیم ویلو فورس جنہوں نے 1807 میں برٹیش سامراجے میں کانونی داستہ کا انت کیا نیلسن منڈیلا جنہوں نے 1994 میں دکشن افریقہ میں رنگ بھیت کو سوابت کیا اور مہاتمہ گاندی جنہوں نے بھارت کی سوتنترتہ کے لیے بہت کچھ کیا دونوں کو بھاری ویروت کا سامنا کرنا پڑا منڈیلا نے 27 سال جیل میں بتائے اور اسی طرح مہاتمہ گاندی نے بھی آج ہم انہیں پیچھے مڑ کر بہت سممان کے ساتھ دیکھتے ہیں اور وہ صرف یہی لوگ ہیں لیکن ایسے انگنت انے پرش اور مہیلائیں بھی ہیں لیکن اس سمیں بہتوں دوارہ ان کا اپہاس کیا گیا ستایا گیا ان سے گھرنا کی گئی کیوں؟ کیونکہ سکاراتمہ پریورتن لانے کے لیے نشچت روپ سے چنوٹی کا سامنا کرنا شامل ہے جو بہتوں کو دکھی کرتا ہے اور کچھ کو لابانویت کرتا ہے تو کیا یہ ہمیں کبھی یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ییشو نے اپنے دنوں میں کیا سہا ہوگا؟ یشایہ نے صدیوں پہلے ییشو کے بارے میں بھوشوانی کرتے ہوئی یہ لکھا تھا بائبل میں لکھا ہے یشایہ تریپن اس کا تیسرا دھیائے وہ تُچھ جانا جاتا اور منوشوں کا تیاغہ ہوا تھا وہ دکھی پروش تھا روگ سے اس کی جان پہچان تھی اور لوگ اس سے مو پھیر لیتے تھے وہ تُچھ جانا گیا اور ہم نے اس کا مو لینا جانا اور چھیک ایسا ہی ہوا اسے گرفتاد کیا گیا اس کا مزاق اڑا گیا اس کو پیٹا گیا دھارمک اگوں دوارہ اسے کوڑے مارے گئے بھیڑ چلا رہی تھی اسے کروس پر چڑھاؤ اسے کروس پر چڑھاؤ اور تب انہوں نے اسے سولی پر چڑھا دیا تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ییشو جو اس نے کہا جو اس نے سکھایا وہ اس سمیں کی تلنا میں آج ادھیک لوگ پر یہ ہونے جا رہا ہے شاید نہیں یہ پرمیشور کا تازہ وچن ہے آج آپ کے لئے